باز اوقات انسان محبت سے عطاعت کرتا ہے اور باز اوقات خوف سے عطاعت کرتا ہے تو کیا عطاعت بالخوف ٹھیک ہے اصل میں بات یہ ہے کہ کسی زمانے میں یہ سوال ہوا تھا کہ جن لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے سند عطا فرمائی کہ ان کے لئے خوف نہیں ہے لا خوفون علیہم ولاہم یا احزانون تو وہ لوگ ہمیشہ دیکھے گئے کہ وہ خوف میں ہیں جبکہ حکم یہ ہے کہ ان کے لئے کوئی خوف نہیں ہے وہ ڈرتے رہے جن کو بخششوں کی گارنٹی ہے اب یہ سوال بقاعدہ بڑی ہستی یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ آپ کو تو بخشش کا ڈر نہیں کیونکہ آپ کا نام ہی بخشش کا ذریعہ ہے تو آپ ساری ساری رات عبادت کرتے رہتے ہیں روتے بھی رہتے ہیں یہ سب کیا ہے تو آپ نے فرمایا کیا اس کی رحمت کے لئے جو اتنا مجھ پر احسان ہوا کیا مجھے اس کا شکر نہیں کرنا چاہیے اگر یہ گارنٹی ہو جائے کہ آپ کی اطاعت منظور ہو گئی ہے تو آپ مزید اطاعت کریں یہ سوچیں کہ شوق کی دنیا میں خوف کیوں آتا ہے خوف اس لئے آتا ہے کہ کہیں اچانک کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے اور سب کچھ ضائع نہ ہو جائے مثلا جس کے پاس سر پر بھرا ہوا پیالہ ہے وہ پھر سنبھل کے چلتا ہے کیونکہ اس کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ ٹوٹ نہ جائے آپ کا پیالہ تو جاتے ہی بھر دیا گیا ہے اور اس پر آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ اطاعت یا ہوا پیالہ کہاں ٹوٹتا ہے کیونکہ اس میں اطاہ ہی بھری ہوئی ہے اور یہ ضائع نہیں ہوگا تو پھر وہ شخص سنبھل سنبھل کے چلے گا خوف یہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ چیز چھن نہ جائے اور خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ اس بے پرواز ذات کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے اور وہ اس کی اطاعت کرتا ہے لیکن وہ ذات تو ہے ہی بے پرواز اور بے نیاز اگر اس بے نیاز کے ساتھ دوستی ہو جائے تو وہ اپنے چہنے والوں کو سوری پر چڑھا دیتا ہے کربلا سے گزار دیتا ہے اور کسی کا تو ویسے ہی کچھ پتہ نہیں چلنے دیتا یعنی جو اس کی نوازش ہے وہ ستم ہی ستم ہے تو اس لیے پھر انسان بعض اوقات نوازش پر بھی ڈرتا رہتا ہے کہ مہربانی ہو رہی ہے تو ذرا ڈر کے چلو کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت سے نوازشوں کے باوجود کچھ ضائع نہ ہو جائے کیونکہ بعض اوقات جن پر نوازشیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہوا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں سونا پہننے کا شوق ہے تو پھر اس کے کان تو چھیدیں گے یعنی اگر بالیاں پہنو گے تو کان میں سراخت ہوگا تو شوق کی دنیا میں خوف ساتھ ساتھ چلتا ہے خوف نعمت کے چھن جانے کا ہوتا ہے اور اپنی کتاہی کا ہوتا ہے خوف یہ ہوتا ہے کہ ہم کب تک اس رختار سے چلتے رہیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ شکری ہو جائے اور یہ نعمتیں چھن جائیں بالخوف اطاعت ہی اطاعت بالشوق ہے جتنا تقرب ہوتا ہے اتنا ہی خوف ہوتا ہے تو وہ شخص لا خوف ہی ہوتا ہے اور اس کو دنیا کا کوئی خوف نہیں ہوتا مگر اللہ کے ساتھ چلنے کا شوق جو ہے یہ خوف کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے وہ شخص سنبھل کے پاؤں رکھتا ہے اور شوق کے مسافر ہی خوف کے مسافر ہوتے ہیں ہوتا شوق ہی ہے لیکن ڈر ڈر کے چلتا ہے اس لئے اطاعت بالمحبت جو ہے دراصل اطاعت بالخوف ہے اگر آپ کو اس کا ڈر نہیں ہے تو اس سے محبت ہی نہیں ہے وہ ایک ایسی واہی ذات ہے کہ وہ کبھی آپ کو بے باک نہیں ہونے دے گی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے اور محبت کرنے والے کے پاس بے شمار گرنٹیاں ہوتی ہیں کہ تمہارے حالات اچھے ہیں اور تمہارا آنے والا وقت بھی اچھا ہے اس نے فرمایا ہے کہ وَلِلَّا خِرَاتِ خَيْرُ لَقَا مِنَ الْأُولَا اور آپ کا آنے والا زمانہ آپ کے گزرے ہوئے زمانے سے بہتر ہے اگر آپ ترقی کرتے جا رہی ہیں اور آپ پر انعامات ہی انعامات ہیں تو اتنا ہی خوف بڑھتا جائے گا خوف بھی آگے جا کر شوق ہی کا ایک نام بن جاتا ہے شوق جو ہے یہ ہے ہی خوف ایسا خوف جس کو آپ چھوڑ نہ سکتے ہوں وہ بھی شوق بن جائے گا قرب کا خوف یہ ہے کہ جتنا آپ قریب ہیں اتنا زیادہ خوف کی شدت ہوتی ہے تو خوف کا پیدا ہونا جو ہے وہ محبت کا ایک تقاضہ ہے میر نے کہا ہے دور بیٹھا غبار میر ان سے عشق بن یہ عدب نہیں عدب ہمیشہ خائف ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور خوف سے ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی نشانی ہے کہ انسان کہتا ہے اللہ جہاں چاہے اپنے قریب بلالے اگر مسجد میں آپ آگے تو آپ کو اور کیا چاہیے اتنی بڑی اور بھری دنیا سے آپ سب کو چھوڑ کر مسجد میں آگے تو یہ سب بڑے فخر کی بات ہے نصیب والا کہتا ہے کہ یہ اتنا بڑا نصیب کہ میں کہاں اور میرا یہ نصیب کہاں تو پھر وہ عدب سے عطاعت کرتا ہے اس کی یہ عطاعت شوق کے ساتھ ہے یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ عطا ہے چونکہ عطا ہے لہٰذا اس کے چھن جانے کا اندیشہ ہوتا ہے بعض اوقات یہ غلطی کی وجہ سے چھن جاتا ہے اور بعض اوقات بغیر وجہ کے چھن جاتا ہے تو یہ عطا کرنے والے کے مزاج کی بات ہے مثلا اس نے خود ہی بلایا اور پھر چھوڑ کے چلا گیا یہ کہہ کر کہ تم ٹھہر جاؤ انتظار کرو ہم آپ کو اگلے سال پھر دیدار کرائیں گے اب یہ اس کی مرضی ہے کہ پچاس سال بعد آ جائے تو شوق والا وہاں کھڑے ہوئے کانپ رہا ہوتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں مر سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی اللہ ایسا کرتا رہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت کی اور کومے میں ڈال دیا لیکن اب محبت شروع ہو گئی اور وہ پکی محبت ہے پھر وہ ابھی کومے میں ڈال کر بھی مطمئن نہیں ہوا بلکہ ان پر الزام بھی لگا دیا پھر جیل میں بھی ڈلوا دیا لیکن یہ محبت سرخرو ہو گئی نبوت جیل میں پروان چڑھی پھر اللہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ قرآن میں لکھا جائیں کیونکہ یہ سب سے عالی قصہ ہے احسن القصص ہے یعنی سب قصوں سے خوبصورت قصہ ہے اور بہت عالی قسم کا قصہ ہے تو یہ سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے کہ ان کی اولاد ہی پانی کی نظر ہو گئی بے شمار لوگوں نے کہا کہ ایسا کیوں ہیں مگر جتنے بھی قابل ذکر نام ہیں سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے آدم علیہ السلام کو شوق سے بنایا اور کہا کہ تم اور تمہاری دیوی جنت میں لہو سکن انتا وزوجکل جنتا مگر پھر زمین پر بھیج دیا اور سب سے بڑا واقعہ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے آپ پر درود بھیجتے جا رہی ہیں محبت کرتے جا رہی ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر طرح کے واقعات ہو رہی ہیں مثلاً تائف کی وادی سے گزار دیا جاتا ہے اب جو کربلا ہے یہ بڑی ابتلا والی بات ہے لیکن یہ بڑے حق والی بات ہے اور جن کو ملی ہے ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بڑا انعام ملا اور جو دیکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کربلا میں یہ کیا ہو گیا غم کے لحاظ سے اور اروج کے لحاظ سے اتنا بڑا واقعہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا یعنی غم اور اروج با یک وقت کٹھے ہیں تو اگر غم کو نکال دیں تو اروج بھی نکل جاتا ہے اب یہ بات ایسی ہے کہ کوئی جتنا قریب ہے وہ اتنا ہی خوف زدہ ہے یعنی کہ اللہ اگر اور قریب کر لے تو اس کے آگے پتہ نہیں کہ کیا کرے گا جس اللہ نے جتنا روج دیا اتنا ہی اس نے تکلیف سے گزار دیا یہ اللہ کے کام ہیں وہ ایسا ہی ہے کہ جتنا لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اتنا ہی وہ بادشاہ ہے مالک ہے بے نیاز ہیں یعنی کہ اللہ جو چاہے کر دے اللہ نے کسی کے ساتھ کچھ کر دیا کسی کے ساتھ کچھ اور کر دیا اس لئے اس کی طرف لوگ چلتے ہی رہتے ہیں اور ڈرتے ہی رہتے ہیں بس یہی کھیل ہے اور یہی تو رونک ہے تو اتات بالمحبت ہی اتات بالخوف ہے اور یہ اچھا ہی ہے خوف کا نہ ہونا تو اچھا نہیں ہے محبت یہ خوف خود ہی سکھاتی ہے یہ خوف خود وہ خود پیدا ہوتا ہے اگر یہ خوف نہ ہو تو وہاں پر کوئی آہِ سہر گاہی نہ ہو اور آہِ سہر گاہی نہ ہو تو کوئی عروج نہ ہو اور کوئی عرفان نہ ہو اگر یہ عرفان نہ ہو تو پھر کیا ہے کچھ لوگ بغیر عرفان کا عبادت کرتے ہیں اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ٹکرے مار رہی ہوں کیونکہ یہ لوگ اصل بات کو تو سمجھتے نہیں ہیں اور جس کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے اس کو ضرور خوف میں رکھا گیا ہے عرفان جو ہے وہ خوف میں زیادہ پلتا ہے اور خوف میں اس کی منزلیں تیہ ہوتی ہیں خوف کا ہونا اچھی بات ہے اور یہ اللہ کی عطاعت کا حصہ ہے اور یہ صحیح ہے موسیقی